ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ور یوٹیوب چینل یو ایکس رئیس یہ ہماری ویب ڈیو علیمنٹ سیریز کی پانچویں ویڈیو ہے اگر اس سے پہلے کی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اسی پلیلس میں جا کے وہ ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کے بیسک سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کورس کو اور بہت سی چیزیں ہم نے ان تین ویڈیوز یا چار ویڈیوز میں ہم نے قبر کی ہیں تو اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر وہ ویڈیوز آپ نے اگر نہیں دیکھی تو پلیس آپ پہلے ان ویڈیوز کو دیکھیں تو چلیں سکرین پہ جلتے ہیں اور ایسٹی ایمل کے بارے میں مزید تھوڑا بہت بڑھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک فولڈر منائیں گے کوئی بھی کوئی بھی آپ فولڈر آپ بنا سکتے ہیں میں ایسٹی ایمل جیرو فائف نام سے ایک فولڈر بنا دیتا ہوں اور اس کو وی ایس کورڈ کے ساتھ اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آگیا ہمارا وی ایس کورڈ اور اس کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہوگا فائل بنانا ہوگا فائل کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں انڈیکس لیکن اس کے بعد ڈوٹ ایسٹی ایم یا ایسٹی ایمل آپ کو دینا ہوگا دن وہ ایسٹی ایمل کا ڈاکومنٹ ہمارے پاس بن جاتا ہے اس کے بعد شیفٹ اور ون سے ہمارے پاس ایمٹ ابریویشن اور جو بوائلر پلیٹ ہوتی ایسٹی ایمل کی وہ ہمیں جنریٹ کر دکے دے گا وی ایس کورڈ اور اب اس کو سیف کرتے ہیں اور اس کو لائف سرور کے ساتھ اوپن کر نہیں میں اس کو سائٹ پہ لے آتا ہوں تاکہ دونوں چیزیں ایسٹی ایمل کی کچھ چیزیں ایسٹی ایمل کی کچھ چیزیں جن میں جن کو ہم نے جہاں تک ہم نے چھوڑا تھا تیسی چوتھی ویڈیو میں تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کمنٹس کے بارے میں کمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپر ایسٹی ایسٹ ساپن میں ہی ایسٹی最近 کوسگی میں مدافی ہیں ایک ایسٹینا پاچنے درس میں کیوں وہ سائی لائینک کبhi گے اور کمنٹ جو ہیں وہ سب سے پہلے وہ کوٹ کا حصہ نہیں ہوتے اور ڈیولپر ان کو اپنی ایزہ ریمائنڈر کے طور پر ان کو یوز کرتے ہیں اور اس سے کوٹ پر ایفیکٹ نہیں پڑتا یا ایرر نہیں آتا وہ حصہ ہی نہیں ہوتے کوٹ کا تو کمنٹ لکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے انگل بریکٹ کا یوز کرتے ہیں پھر ایکسکلمیشن مارک پھر ڈبل مائنس تو یہ رائٹ میں جو بھی پوشن ہوتا ہے وہ خود وی ایس کوٹ جنریٹ کر کے دے دیتا ہے لیکن اگر نہیں دیتا دیں آپ کو مائنس 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 لگا کے انگل بریکٹ کا اپنی یوز کرنا ہے اور اس کے اندر آپ جو بھی لکھیں گے جیسے میں لکھتا ہوں ہیلو لکھتا ہوں دیکھیں یہ ویزبل یہاں پہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ کمنٹس ہیں کوٹ کا ہی صحیح نہیں ہے یہ آپ نے ہماری آسانی دے دیتے ہیں اب اب بہت سارے لائنیں ہمارے پاس سے بہت سارے کنٹینر ہم نے بنائے ہشٹی ایم ایل کے ذریعے سٹرکچر میں میں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا کنٹینر کہاں آیا ہم سپیس بھی واہی لائن دیکھ چیک کرتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کو اس لئے ہم کمنٹ کا یوز کرتے ہیں اب یہاں پہ میں لکھوں گا جیسے میں لکھتا ہوں ہیڈر میں لکھتا ہوں تو آسانی سے مجھے پتہ چلے گا پھر کچھ ہزار دو ہزار لائن بات پھر میرا فوٹر آئے گا پھر میں فوٹر لکھوں گا وہ حصہ نہیں ہوں گے بھی بھی نہیں ہوں گے حصہ بھی نہیں ہوں گے لیکن جب میں کوٹ پڑھوں گا مجھے سمجھ میں آجائے گا اچھا یہاں پہ یہاں سے پوٹر سٹارٹ ہے اور یہاں سے ہیڈر سٹارٹ ہے تو اس لئے ہم ایک تو یہ یوسیج یہ ہوتی ہے کمنٹس کی دوسرا یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہم کوٹ لکھتے ہیں بہت سارا کوٹ ہمارے پاس ہوتا ہے میں یہاں پہ بھی ہیلو لکھتا ہوں اور کچھ ہیلو میں پرنٹ کروانا چاہتا ہوں اور تین یہاں پہ میں فوٹر میں بھی تین ہیڈنگز دے دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ صرف فوٹرز والے ٹمپریری یعنی پرمنٹ میں ان کو ریمو نہیں کرنا چاہتا کچھ ٹائم کے لئے میں ان کو ریمو کرتا ہوں صرف ان کو چھوڑتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کورڈ میں ہم سٹرکچے جب ہمارا خراب ہو جاتا ہی کچھ پارٹ کو ہم کیا کرتے ہیں ریمو کرتے ہیں کچھ ریمو کرتے ہیں ان کو کمنٹس کا پتہ نہیں ہوتا لیکن جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ کمنٹس کا یوز کرتے ہیں کمنٹس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا ایک تو یہ ہے بالکل اسی طریقے کے ساتھ لیکن شارٹ کٹ ہمارے پاس یہ کورڈ دے دیتا ہے کنٹرول اور فارورڈ سلیجڈ سے کنٹرول اور فارورڈ سلیجھ سے آپ کمنٹ دے سکتے ہیں یہ کنٹرول پلس فارورڈ سلیج خدaroundد expected اب دیکھیں یہاں پہ صرف فوٹر والے جو ہمارے پاس ایچ ون سے ایچ ون تھے وہ ہمیں نظر آگئے ٹھیک ہے تو یہاں سے کیا کرتے ہیں آپ اس کو کمنٹ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہوگا ڈائریک آپ کنٹرول اور فارور سلیج دبائیں گے یہی لائن کیا ہوگی کمنٹ ہوگی اگر میں ان ساری لائنوں کو کمنٹ کرنا ہے دن اس کو سلیک کروں گا اور اس کے بعد اس کو کنٹرول اور فارور سلیج اور اگر ان کو ان کمنٹ کرنا ہے دن دوبارہ آپ کو بلکل وہیں کام کرنا ہوگا کنٹرول پلس فارور سلیج دن وہ کیا ہوں گے ہم کمنٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کمنٹ تھے تو اس طریقے سے آپ کمنٹ کا یوز کر سکتے ہیں کبھی ریمائنڈر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں کبھی سپیسپک آپ چاہتے ہیں کہ یہی والا یہ والا پارٹ کچھ ٹائم کے لیے ٹمپریری کیا ہو یہ تھوڑا سا کچھ ٹائم کے لیے ویزیبل نہ ہو دن ہم کمنٹ کا یوز کرتے ہیں اور ان کو کمنٹ کر دیتے ہیں بعد میں جب ہمارا کوڈ صحیح ہو جاتا ہے جب وہ ساری چیزیں ہم فیس کرتے ہیں دن ان کو کیا کرتے ہیں ان کمنٹ کر دیتے ہیں کنٹرول اور فارور سلیج سے تو یہی چیز یہی یوسیج ہوتی ہے کمنٹس کی اس لیے ہم کمنٹس کا یوز کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس کمنٹس تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں لسٹ کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم لسٹ بناتے ہیں ھٹی ایمل کے ذریعے لسٹ ہمارے پاس دو طرح کی لسٹ ہوتی ہیں ھٹی ایمل میں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ان آرڈر لسٹ اور دوسری ہوتی ہے اورلہ لسٹ تو سب سے پہلے ہم ان آرڈر لسٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں ان آرڈر لسٹ کیا چیز ہے اب ان آرڈر لسٹ سے نام سے پتا چلتا ہے کہ اس میں آرڈرنگ نہیں ہوتی اس میں سکیونس نہیں ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6 یہ نہیں ہوتے لیکن یہاں پہ bloods use ہوتے ہیں میں نے ان سر کو remove کر دیا اب کس طریقے سے وہ use ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا UL element بنانا ہوگا پھر اس کے اندر ابضائے سے بات ہے ایک list کے اندر multiple ہمارے پاس items ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوگا ہر specific ہر item کے ساتھ ہم نے LL element کا use کرنا ہوگا جیسے میں fruits کی لیز بنا رہا ہوں تو apple میں نے لکھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ blood blood آگیا اور یہ apple ہمارا show ہوگی پھر اس کے بعد اسی چیز کو اگر دوبارہ سے ایک اور new item آپ نے add کرنا ہے then یہاں سے آپ اسی کو add کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بلکہ کوئی h1 سے میں link بھی دیتا ہوں یہ جو ہے وہ unordered list ہے یہ unordered list ہمارے پاس پھر ایک اور item اگر add کرنا ہے then آپ کو دوبارہ سے lii بنانا ہوگا اور اس کے اندر آپ نے کوئی بھی item grapes کا میں نے add کیا ان کو تو یہ ہمارے پاس unordered list ہوتے ہیں unordered list یعنی ان میں numbering نہیں ہوتا 1,2,3,4,5 سے یہ چیزیں نہیں ہوتی میں blood sum simple blood sum لگا تو یہ ہمارے پاس ہوگئے unordered list تو یہ comment میں نے دیکھیں یہاں پہ میں نے کر دیا ہے یہاں پہ comment اس طریقے سے بنانا تھا پھر یہاں پہ میں لکھتا ہوں order list کے بارے ہیں order list اب اس کے لئے بلکل وہی کام ہوتا ہے جس طریقے سے unordered list بناتا ہے اس طریقے سے ol کا use کرتے ہیں یہاں پہ اوپر ہم ul کا use کرتے ہیں unordered list order list کے لئے ol کا use کرتے ہیں then اس کے بعد li ہر item کے لئے بلکل وہی کام جو آپ اوپر کر رہے تھے بلکل آپ وہی کام کریں گے ایپل ایپل ہمارا ہو گیا جی یہ دیکھیں اب یہاں پہ sequence کے ساتھ میں کام کرتا ہوں یہاں پہ اس کو title بھی لے دیتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ order list ہے یہ ہمارے پاس order list order list تو یہ ہمارے پاس order list تھی پھر دوبارہ سے آپ نے کوئی item add کرنا ہے then بالکل وہی چیز copy بھی کر سکتے ہیں خود سے بھی لکھ سکتے ہیں دو تین items ہم نے add کی ہے اور یہاں پہ بھی وہی چیزیں ہم add کر دیتے ہیں banana اور اس کے بعد graphs تو اس طریقے سے یہ ہمارے بن گئے یہ تھا ہمارے پاس order list اور یہ ہمارے پاس ہے order list تو یہ اس طریقے سے ہم اپنی list بناتے ہیں کسی بھی students کا record ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس طریقے سے ہم اگر order list کی ہمیں need ہے then ہم order list بنائیں گے اس طریقے سے دن اگر ہمیں unordered list کی need ہے then ہم اس طریقے سے unordered list اب ہم اس کو کیا کریں گے comment کر دیں گے سب کو سب اب کوئی کچھ بھی یہاں پہ visible نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو comment کر دیا اب اس کے بعد کچھ اور text formation کے بارے میں پڑھتے ہیں html میں میں paragraph میں لکھتا تھا 20 words کا اور لورم random جو text جو vs quote ہمیں generate کر کے دیتا ہے وہ ہم نے پہلی ویڈیو میں میں نے بتا رہی تھی آپ کو کس طریقے سے ہم بناتے ہیں لورم لکھتے ہیں لورم آپ نے لکھنا ہوگا اور لورم کے بعد کتنے awards آپ کو چاہیے ہیں وہ 30, 40, 100, 200, 1000 وہ آپ لکھیں گے وہ خود سے generate کر کے دیکھا تو یہ ہمارے پاس آگیا اس کو تھوڑا سا zoom کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ paragraph ہم نے کوئی random text کا اب text permission میں کیا ہوتا ہے text میں کچھ جگہوں پر ہمیں bold کرنا ہوتا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں اس کے لئے ہم bold کا use کرتے ہیں sorry bold کا use نہیں کرتے b کا use کرتے ہیں b سے کیا ہوتا ہے وہ bold ہو جاتا ہے میں یہاں پر ایسے bold لکھتے تھا ہوں کچھ بھی آگیا یہ دیکھیں یہاں پر bold ہو گیا اور جی طریقے سے ایک اور ہمارے پاس ہے bold کرانے کے لئے strong take strong take میں میں ان کو اس لئے لکھا ہوں تاکہ وہ واقعی آپ اس کے اندر کچھ بھی دے سکتے ہیں یہاں لورم سے بھی کچھ چیزیں آپ دے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ دے سکتے ہیں میں اس کو نیچے لے آتا ہوں اس طریقے سے یہ بھی دیکھیں یہاں پر bold ہو گیا یہ بھی تو یہ bold کرانے کے لئے ہم b کا use کرتے ہیں یا strong use strong use اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کبھی ہمارے پاس formulas ہم لکھتے ہیں اپنے ٹیکس پہ جیسے H2O کیونکہ یہ water کا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس پانی کا جب ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں تو یہ capital ہوگا تو یہ دیکھیں یہ برابر ہی نظر آ رہا ہے لیکن فارمولا میں کیا ہوتا ہے یہ 2 جو ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا نیچے جاتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ایک اور element ہوتا ہے جو کی ہے ہمارے پاس جس کو آپ نے تھوڑا سا نیچے کرنا ہے اس کے لئے ہم اس کو ہم ایک element کے اندر ہم لکھتے ہیں سب element کے اندر اور 2 کو کیونکہ 2 کو ہم نے تھوڑا سا نیچے کرنا ہے دن ہم 2 کو اس کے اندر لکھیں گے اور دیکھیں یہ آگیا نیچے تو یہ تھا ہمارے سب پھر اسی طرقے سے ہمارے پاس میس میں ایسا ہوتا ہے x² y² y³ تو تو اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں اب اگر میں یہاں پہ y کی power 3 لکھوں دیکھیں یہاں پہ وہ دونوں برابر ہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو اوپر power ہوتی ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جس کو power کو ہم نے لانا ہے اس کو ہم کیا کریں گے sup element کے اندر لیں گے 3 اب دیکھیں یہ تھوڑی سی اوپر یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں سب اور سب element ہم اس لئے use کرتے ہیں یہ bolt کرنے کے لئے بیٹے کا اس طرح کیسے strong کے لئے ہم نے یہ use کیا اسی طرح کیسے ہم چاہتے ہیں italic ہو italic کے لئے ہم کیا کرتے ہیں i take کا use کرتے ہیں اور اس کے اندر جیسے میں اسی word کو italic بنا دیتا ہوں پیس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ italic ہوتی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی دیکھیں اور اس کو بھی دیکھیں یہ تھوڑا سا italic ہوتی ہے اگر میں چاہتا ہوں یہ جو line ہے اسی کو میں italic کرتا ہوں then میں یہاں پہ بھی لکھوں گا i اور اس کو end بھی آپ نے لازمی کرنا ہے جہاں تک آپ نے italic کرنا ہے اتنے portion کے بعد آپ نے italic کو end کر جانا ہے دیکھیں یہ جو میں نہیں یہاں پہ اس کو بھی دیکھیں اور یہ جو text ہے اس کو بھی دیکھیں دیکھیں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے italic بن جاتا ہے ہمارے پاس تو یہ کچھ ہمارے پاس text تھے html کے تو اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم تھوڑا سا اور html کے بارے میں پڑھیں گے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو please چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی please آپ کمنٹ بھی کریں اور اللہ حافظ